امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے آج جیسا کہ جمزان کا تیسرا عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے فضائل شب قدر آپ کی حدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں اس کی برکات کافی احادیث میں بیان کی گئی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں پہلا حضرت انس رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی رہے ابن ماجہ سے اسے روایت کیا گیا ہے اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد کیا حضرت عبادر رضی اللہ عنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخر اشرے کی تاک راتوں میں ہیں اکیس، تائیس، پچیس، ستائیس اور انتیس یا رمضان کی آخر رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس رات کی علامتیں یہ ہیں کہ وہ رات کھلی اور چمکدار ہوتی ہے صاف شفاف نہ زیادہ گرم نہ زیادہ تھنڈی بلکہ متدل گویا اس میں انوار کی کسرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیعتین کو نہیں مارے جاتے نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شوا کے طلوع ہوتا ہے جیسا کہ چودوی رات کا چاند اللہ سبحانو تعالی نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا اسے احمد بہکی سے روایت کیا گیا ہے تیسری حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر کا پتا چل جائے تو کیا دعا مانگو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی اسے تنمیزی سے روایت کیا گیا ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ بے شک تم معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے والے کو پس معاف فرما دے مجھے بھی اس رات کا حاص وظیفہ یہ ہے کہ نوافل ادا کرنے کے بعد اکیس مرتبہ سور قدر انہا انزلناہو فی لیلت القدر پڑھیں میں یہ پڑھ کر آپ کو سنا دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادراکا ما لیلت القدر لیلت القدری حیر من الف شہر تنزل الملائکت وروح فیہا بی اذن ربیہ من کل عمر سلام ہی اتا مطلع الفجر سور قدر رمضان المبارک میں اس سورت کو پڑھنا باطن کی پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کا سواب بے پناہ ملے گا اس سورت کو سوتے وقت سات مرتبہ پڑھ کر سونا روزی میں اضافہ آنکھوں کی بینائی کی حفاظت لکوے کے مرض میں شفایابی اور آہرت میں ذریعہ نجات ہے یہ سورت بلاؤں کو دور کرتی ہے اور ان سے حفاظت میں بہت مفید ہے اسی لئے جو شخص اسے روزانہ سوتے وقت ایک مرتبہ پڑھ کر سوئے اس کا گھر اور جان و مال بحفاظت رہے گا